بھائی آپ کوئی کھانا کھا رہے ہیں کھانے کی پکچر ہے کوئی پیزے کی پکچر ہے کوئی مطلب کہ کھیتوں میں جا رہے ہیں کھیتوں کی پکچر ہے اس کے بعد کچھ بھی کھیل رہے ہیں کھیلنے کی پکچر ہے کچھ بھی گئے ہیں کوئی اچھی سینری کی پکچر ہے کچھ بھی پکچر یہاں پہ اٹھا کے اپلوڈ کر سکتے ہیں آپ لوگ اور ٹک ٹاک پیسہ نکال سکتے ہیں آپ لوگ تو اب میں آپ لوگوں کو ایک پکچر بنا کے اپلوڈ کر کے دکھاتا ہوں یار یہ ایک پودا پڑا ہوئے یہ آرٹیفیجل پودا پڑا ہوئے اس کو لیپ ٹاپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ دیکھیں لیپ ٹاپ کے میں نے اس کو سامنے رکھا اور اب اس کی بناتے ہیں جنابے والا پکچور ٹھیک ہے یہاں پہ میں ابھی آپ کو پکچور بنا کے دکھاؤں گا آپ لوگوں کے ذہن میں آرہو گا کہ ہم ایک دن کے اندر کتنی امیجز ڈال سکتے ہیں تو میری جان جتنی دلگرے ڈالیں پاس سلام علیکم رات کو آپ سوئیں صبح اٹھیں اور میسج آیا واہو کہ آپ کی اکونڈ میں لاک ڈیڑھ لاک دو لاک ڈھائی لاک رویہ آگیا ہے تو بھائی آپ کی کیسے فیلنگز ہوگی تو بھائی سیم آج ہمری بھی وہی فیلنگز ہیں راجہ جی اور کیا یہ ایک ہی بار آئے ہیں ختم ہو جائیں گے بس ارے نہیں بھائی لائف ٹائم تک آتے رہیں گے لائف پروف کے ساتھ آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اور اس کام کے لئے کیا کرنا پڑے گا کوئی ویب ڈیویلپمنٹ سیکھنی پڑے گی کوئی انڈرویڈ ڈیویلپمنٹ سیکھنی پڑے گی کوئی ورلڈ پریس کا کورس کرنا پڑے گا کوئی پیسے دے کے ایمازون کا کورس کرنا پڑے گا کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا آپ اگر میری ویڈیو موبائل کے اوپر دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے پاس انڈرویڈ موبائل ہے یا آئی فون ہے اس کا یہ جو پیچھے کیمرہ ہے نا اس کے اوپر تھوڑی سی ٹاکی شاکی مارے اس کا کیمرہ تھوڑا سا کریں صاف اور اگلا پروسیس جو ہے وہ ساتھ ساتھ فالو کریں جو میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا صرف آپ لوگوں نے اپنے موبائل کے کیمرے کو یوز کرنا ہے فوٹوز بنانے ہیں اور فوٹوز بنا کے میں نے اتنی ارننگ کر لی اور یہ لائف ٹائم کے لیے ارننگ ہوتی رہے گی پیسیو ارننگ ہے مطلب یہ رکنے والی نہیں ہے ایک بار کام کر کے چھوڑ دیئے اب لائف ٹائم تک پیسہ آتا رہے گا کیسے آتا رہے گا کمپلیٹ ڈیٹیلز آج کی اس ویڈیو میں سٹیپ بے سٹیپ ایک ایک چیز آپ لوگوں نے دیکھنی ہے اور سمجھنی ہے لائف پروف کے ساتھ میں ساری چیزیں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا تو چلتے ہیں لائپ ٹاپ کے سکیم کے اوپر سارا کام آپ کی موبائل سے بھی ہو سکتا ہے کوئی پریشان ہونے والی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں لائپ ٹاپ کی سکیم کے اوپر لیکن اس سے پہلے ایک ویڈیو کو لائک زور سے کر دیں فرس ٹائم میں جنرے پر سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن آن کر دیں تاکہ اس طرح کے امپورٹنٹ ویڈیوز آپ لوگوں تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہیں جی تو لائپ ٹاپ کی سکیم کے اوپر یہاں پہ دیکھیں تو میری انپیڈ ارننگ جو ہے وہ فور ایٹی فور ڈالر یہاں پہ موجود ہے آئے 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 مزا آگیا صرف پکچرز اپلوڈ کر کے ٹھیک ہے تو یار یہ میری ارننگ جو ہے ویڈراؤ نہیں ہو رہی تھی کیوں کیونکہ میں نے یہاں پہ ان کا ٹیکس فارم جو ہے وہ فل نہیں کیا تھا صرف جسٹ پہاں پہ جا کے کلک کرنا تھا کہ بھائی میں یو ایس کا ریزیڈنٹ نہیں ہوں میں یو ایس سے باہر رہتا ہوں ٹیک ہے وہ سیلیکٹ کرنا تھا اس کے بعد میں نے اپنا پائنئر کا اکاؤنٹ وہاں پہ دینا تھا اٹیچ کرنا تھا تو اب پائنئر کے اوپر میری ایکسپٹنس بھی ہو گئی ہے تو نیکسٹ پی آؤٹ جب ان کا ریلیز ہوگا تو اس پہ میری چار سو چوراسری ڈالر جو ارننگ ہے وہ ریلیز ہو جائے گی جب ریلیز ہوگی اس وقت بھی آپ لوگوں کو دکھا دوں گا ٹیک ہے بلکہ میں اس کے اوپر کلک کر کے بھی آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو میری ٹوٹل ارننگ جو ہے وہ ہے چار سو چوراسری ڈالر اور فیوری دو ہزار چوبیس کی جو میری ارننگ بنی ہوئی ہے وہ ہے تیرہ ڈالر اور یہ آٹومیٹک بن رہی ہے بھائی مجھے پتہ ہی نہیں تھا ٹھیک ہے میں نے صرف دو ایمیجز ڈالی تھی اس کے اوپر دو تصویریں ڈالی تھی صرف دو تصویروں سے یہ میرا حساب کتاب جو ہے اتنا سیٹ ہوا پڑا ہے اور یہ کافی عرصے سے مطلب کہ سال سو سال ہو گئے ٹوٹل دو تصویریں ڈالی تھی اگر میں تصویریں بھی زیادہ ڈال دیتا تو ایبسلوٹلی میری یہاں پہ بہت زیادہ ارننگ ہو جانی تھی ٹھیک ہے تو اسی لئے میں آپ لوگوں سمجھا رہا ہوں اور آپ لوگوں نے بھی اس چیز کو فالو اپ کرنا ہے سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی جان یہ ہمیں پیسے دیتے کیوں ہیں تو بھائی جان آ جاتے ہیں ہم شٹر سٹاک کے اوپر ٹھیک ہے مین پیج کے اوپر آ جاتے ہیں اور یہاں پہ آ کے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہمیں فار اگزیمپل کوئی بھی پروڈیکٹس بنانے ہوتے ہیں کوئی بھی ویڈیوز ایڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے تو ہمیں اس میں تصویریں چاہیے ہوتی ہیں ویڈیوز چاہیے ہوتی ہیں اور سادھی سادھی چاہیے ہوتی ہیں ایسی ایسی بھی نہیں کہ بھائی بہت ہائی لیول کی وغیرہ وغیرہ کی تو ہمیں پکچر جو ملتی ہیں کوئی بھی ویڈیو پکچر اگر ہم گوگل سے سرچ کرتے ہیں تو اس کے اوپر وارٹر مارک لگا ہوتا ہے شٹر سٹاک کا فار اگزیمپل ہم فار اگزیمپل یہ دیکھیں یہ ایک ہمیں ایمیج چاہیے کس نے بنائی گیا کتنی سادھی سی ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر وارٹر مارک لگا رہا ہے شٹر سٹاک کا اس کے اوپر آ جائیں یہ سادھی سی ہے اس کے اوپر بھی نیچے شٹر سٹاک اس کو کلک کریں اس کے اوپر بھی شٹر سٹاک ٹھیک ہے مطلب کہ کوئی بھی سادھی سی کوئی کھیتوں کی تصویر بھی ہوگی تو اس کے اوپر شٹر سٹاک کا وارٹر مارک لازمی سے لگا ہوتا ہے اب کرنا کیا ہوتا ہے اب کرنا یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں وہ تصویر چاہیے ہوتی ہے without watermark چاہیے ہوتی ہے تو ہم یہاں پہ آکے ان کا ایک plan buy کرتے ہیں اور plan buy کرنے کے اوپر image ہمیں چاہیے تو image کا plan اگر ہم buy کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو میں دکھا دیتا ہوں کہ image buy کرنے کے لیے 49 ڈالر چاہیے ٹھیک ہے ایک سال کے لیے ٹھیک ہے 49 ڈالر چاہیے تو اس لیے جو لوگ یہاں پہ اس کو subscribe کرتے ہیں ان کو pay کرتے ہیں تو جب وہ pay کرنے کے بعد آپ کی picture کو download کرتے ہیں تو بھائی جن اس کے پیسے آپ لوگوں کو ملتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ lifetime کے لیے ملتے رہتے ہیں بھائی ایک بار picture چار دو lifetime کے لیے پیسہ کماتے رہو ٹھیک ہے اب آپ لوگ سوچ لیوں گے کہ اس کے اوپر account کیسے بنتا ہے اس کو کہا جاتا ہے اگر آپ لوگ download کرنے والے نہیں ہیں بلکہ upload کرنے والے pictures upload کرنے والے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے shutter stock contributor ٹھیک ہے اب contributor کا جو link ہے وہ کہاں سے ملے گا اسی ویڈیو کی description کے اندر link دیا ہے جب آپ اس کے اوپر click کریں گے تو آپ اس page کے اوپر پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے یہ اس link کا کسی کو نہیں بتا ہوتا کہ submit.shutterstock.com یہ کہاں سے ملے گا ٹھیک ہے تو description میں میں نے دے دیا آپ لوگوں کو مل جائے گا attention free ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ simply simply آپ لوگوں نے sign up کے اوپر click کرنا ہوگا جیسے آپ sign up پہ click کریں گے کوئی بڑی rocket science نہیں ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا نام دینا ہے یہاں پہ display name دینا ہے email address دینا ہے password دینا ہے اس کو click کرنے ہے اور next کے اوپر click کرنے ہے اور آپ لوگوں کا account بن جائے گا ٹھیک ہے باقی آپ لوگوں نے اپنا نام شام address وغیرہ وہ ساری چیزیں آپ لوگوں سے لے گا آپ لوگوں نے اپنی دے دینی ہے میں اس کے اوپر time waste نہیں کر رہا ٹھیک ہے simply اس کے بعد آپ لوگوں نے login پہ آ جانا ہے اس طرح سے login کا پہ جائے گا اس کے اوپر آپ لوگوں نے sign in کر لینا ہے sign in کرنے کے بعد دو options ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کو show بھی کر سکتا ہے کہ بھائی یہاں پہ upload کریں یا یہاں پہ یہ upload کی option نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے upload کی اوپر آپ لوگوں نے click کرنا ہے بھائی آپ کوئی کھانا کھا رہے ہیں کھانے کی picture ہے کوئی پیزے کی picture ہے کوئی مطلب کہ کھیتوں میں جا رہے ہیں کھیتوں کی picture ہے اس کے بعد کچھ بھی کھیل رہے ہیں کھیلنے کی picture ہے کہیں گھومنے گئے ہیں کوئی اچھی scenery کی picture ہے کچھ بھی picture یہاں پہ اٹھا کے upload کر سکتے ہیں آپ لوگ اور ٹک ٹاک پیسہ نکال سکتے ہیں آپ لوگ تو یہاں پہ یہ دیکھیں upload asset کی option نظر آ رہی ہے اس کے پر آپ لوگوں نے click کرنا ہے لیکن یہاں پہ پہلے آپ لوگوں نے سمجھ لینا ہے کہ image upload کر رہے ہیں تو اس کا کیا format ہونا چاہیے ویڈیو کر رہے ہیں تو اس کا کیا format ہونا چاہیے اور باقی چیزیں باقی 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 ٹھیک ہے تو image کے لیے ESP اور JPG ہی ہونا چاہیے تو اب میں آپ لوگوں کو ایک picture بنا کے upload کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ سارا process بھی سمجھ آ جائے میں بھی ذرا اپنا وہی mobile اٹھاتا ہوں اس کا cover اتارتا ہوں اس کے ذرا camera پہ ٹاکی شاکی مارتے ہیں مار کے کس کی بنائیں یار یہ ایک پودا پڑا ہوئے ٹھیک ہے یہ artificial پودا پڑا ہوئے اس کو لیپ ٹاپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ دیکھیں لیپ ٹاپ کے میں نے اس کو سامنے رکھا اور اب اس کی بناتے ہیں جنابے والا picture ٹھیک ہے یہاں پہ میں ابھی آپ کو picture بنا کے دکھاؤں گا جی تو picture بن گئی اس کو ذرا لیپ ٹاپ میں بیشتے ہیں تو یار image تو ہمارے پاس آگئی ہے لیکن یہ HEIC format کے اندر ہے کیونکہ iPhone سے بنایئے چلیں میں اس کو JPG میں convert کرتا ہوں HEIC2 JPG کرتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں اور ساتھ میں اس کو کر لیتے ہیں download download one photo یہ اس کی zip file دیار کر رہے ہیں android میں ہو سکتے ہیں آپ لوگوں کو یہ مسئلہ نہ ہو یہ تھوڑا سا iPhone کا مسئلہ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو میں extract hair کرتا ہوں اور یہ ہمارے پاس ابھی picture آ جائے گی ٹھیک ہے یہ گھڑ ہو گئی ہمارے پاس picture تو اس کے میں graphics وغیرہ دیکھ لوں اوکے ہے اوکے ہے ٹھیک ہے اس کے graphics وغیرہ بھی ٹھیک ہیں ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں واپس اس زیادہ پہ upload asset کے اوپر click کرتے ہیں click کرنے کے بعد یہاں پہ image کو select کیا open کیا اور تھوڑا سا آپ لوگوں نے wait کیا یہاں پہ یہ دیکھیں uploading ہو رہے ہیں آپ کا item جو ہے یہ upload ہو رہا ہے تھوڑا سا آپ لوگوں نے wait کرنا ہے جی تو ہماری uploading جو ہو چکی ہے وہ ہو چکی ہے done یہ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ ہمارے سامنے image آ چکی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ابھی لکھا با آ رہا ہے not submitted اس کے اوپر آپ لوگوں نے click کرنا ہے edit پہ click کرنا ہے جیسے آپ لوگ edit پہ click کریں گے یہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے image کا نام image کی description image کی category photo type وغیرہ وغیرہ یہاں پہ keywords وغیرہ لازمی سے آپ لوگوں نے دینے ہیں تاکہ یہ SEO کر کے اوپر آ جائے ٹھیک ہے تو اب میں یہاں پہ اس کی دے رہا ہوں description description میں کیا دے رہا ہوں یہاں پہ میں دے رہا ہوں ٹھیک ہے plant on laptop ٹھیک ہے اس کے بعد category میں آ جاؤں گا category اب یہ کس طرح کی بن رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو کہ یہ کس category کے اندر آتے تو ہمیں category خود یہاں پہ define کرنی پڑے گئے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں کر دیتا ہوں science, sport, technology ٹھیک ہے technology کر دیتا ہوں technology کرتا ہوں اس کے بعد category 2 یہ optional ہے لیکن آپ لوگ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اس میں دیکھتا ہوں کہ پودوں کی کوئی ہے اگر ہے تو پھر میں اس کو select کر لیتا ہوں اگر نہیں ہے تو پھر میں اس کو جانے دیتا ہوں تو یہ animals and wildlife کے اندر شاید شاید آ جائے شاید چلے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد location دینا چاہیں نہ دینا چاہتے نہ دیں ٹھیک ہے اس کو آپ لوگ نے رکھنا ہے commercial use کے لیے ٹھیک ہے editorial use کے لیے آپ لوگوں نے نہیں رکھنا اس کے بعد releases کے اندر آ جاتے ہیں ان سارے چیزوں کو آپ لوگوں نے چھوڑ دینا ہے اب یہاں پہ آ جاتے ہیں keywords keywords آپ لوگوں نے لازمی سے یہاں پہ دینے ہیں اور comma کے ساتھ separate کرنے ہیں آپ لوگوں نے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ لکھ دیں plant ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو دے دیں comma ٹھیک ہے تو ایک چلا گیا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو کچھ دے رہا ہے automatically یہاں پہ add کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ لوگ add کر سکتے ہیں لیکن جو آپ کے original ہیں وہ آپ لوگوں نے پہلے دینے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں لیپ ٹاپ تو میرے پاس جو relevant بن رہے تھے میں نے art background green green plant laptop new plant plant and plant in office table plants وغیرہ وغیرہ میں نے یہ سارے کچھ لکھتی ہے ٹھیک ہے یہ کام کرنے کے بعد simply آپ لوگوں نے submit کا button نظر آ رہے ہے اس کے پر click کر دینا ہے یہ save کا button نظر آ رہے ہے پہلے اس کو save کرنا ہے تھوڑا سا time لے گا save ہونے میں آپ لوگوں نے submit جی تو your asset has been successfully submitted اچھا اب یہاں پہ ایک چیز آپ لوگوں نے دیکھنی ہے یہاں پہ submitted ہو چکا ہے یہاں پہ یہ پڑا ہوا ہے pending کے اندر ہمارا جو ابھی جو ہم نے ڈالا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ pending کے اندر پڑا ہے اور یہ تقریبا آپ کا 24 سے 48 گھنٹے کے اندر یہ سارے جو مطلب کہ جو pending والا ہے نا یہ کتنی images ڈال سکتے ہیں تو میری جان جتنی دلگرے ڈالیں اس کے اندر کوئی limit نہیں ہے کہ میں اتنی ڈال سکتا ایک دن کے اندر 50-50 images ڈالیں جتنے آپ کا دلگردہ ہے ڈالیں ٹھیک ہے بس موبائل اپنا بھر دیں اپنی images کے ساتھ اس کے بعد آ جاتی ہے اس کے payment payment کے لیے آپ لوگ سوچ رہوں گے یہ کیسے مجھے payment ملے گی وغیرہ وغیرہ میرا خیال ہے کہ payment جب مجھے یہ receive ہو جائے میں تب ویڈیو بناوں یا ابھی ایک idea آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ account نظر آ رہے ہیں اس کے پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو account setting نظر آ رہی ہے اس کے پر کلک کرنا ہے یہاں پہ میری ساری details نظر آ رہی ہیں جو کہ میں blur کر رہا ہوں یہاں پہ اور آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ payout method یہاں سے جا کے آپ لوگوں نے pioneer ہے paypal ہے scroll ہے آپ لوگوں نے pioneer select کرنا ہے select کرنے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے ابھی اس pioneer کو اس کے ساتھ connect کیا ہے آپ لوگ کے سامنے یوں connect کا option آ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اس کو connect کر لینا ہے اب آپ لوگ سوچ رہوں گے کہ بہت سار لوگوں کے پاس pioneer کا account نہیں ہوگا no problem ابھی جب یہ ویڈیو ختم ہوگی جیسے ویڈیو کی end screen آئے گی اس میں میں آپ کو ویڈیو دے دوں گا جس میں pioneer کا account بنانے کا مکمل طریقہ ہے تو بھائی اپنا account pioneer کا direct اس کے ساتھ attach کریں attach کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کی جب minimum payout 25$ ہوگا automatically یہ اپنے cycle کے مطابق آپ کو payment بھیجتے رہیں گے اور آپ کے account میں جاتی رہے گی اب pioneer سے easily آپ لوگ جائز کے cash easy پیسہ bank account جہاں چاہیں آپ لوگ منگوا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ جب آپ لوگ اس کو attach کریں گے تو یہ آپ لوگوں سے آپ کا bank account لے گا پائینئر کے اندر جا کے وہ آپ لوگوں سے bank account لے گا تو یہ payment direct آپ کے bank account کے اندر آئے گی پائینئر کے اندر نہیں آئے گی لیکن پائینئر کے through آئے گی یہ پائینئر کو بھیجیں گے پائینئر direct آپ کے bank account میں بھیجے گا تو اس لئے پائینئر جب یہ آپ لوگ اس کو connect کر رہے ہوں گے تو پائینئر آپ لوگوں سے details لے گا آپ کے bank account کی وہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے bank account کا number دینا ہے اپنا نام دینا ہے ساری details دیں گے تو یہ payment بھیجیں گے آپ کے پائینئر کو اور پائینئر والے بھیجیں گے direct آپ کے bank account کے اندر یہ dollars میں بھیجیں گے آپ کے account میں روپیز میں آئیں گے جو بھی exchange rate ہوگا اس حساب سے hope so آپ لوگوں کو بات سمجھا چکی ہوگی انشاءاللہ جب اس کی payment release ہوگی تو پھر میں آپ لوگوں کو update کروں گا ملتے ہیں نیکس وڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ پاکستان پائیندہ واد